انہوں نے فاموز شروع کیا وہ بھی سب سے اچھا بنا انہوں نے ایک فاملی ریسٹرین کی شروعات کی وہ بھی سب سے اچھی بنی اور جی ہاں انہوں نے حج اور عمرہ کے ٹورس ان ٹرابل شروع کیے آج وہ بھی سب سے اچھا ہے میں جناب علیہ السکرمانی صاحب اور ناصر ناپی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جمیل سانی صاحب کا یہاں استردبان کریں سب سے بہتری حج اور غمرہ ٹورس پر اگر آدھ میں چلانے کے لیے میں کہہ بس موزر میں ہم نے آج جمیل سانی صاحب کا یہاں استردبان کرنے کا عطاہ کیا ہے اور میں اللہ میں اقبال کا یہ شیر یہاں کہنا چاہوں گا کہ اخوبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اخابی اخوبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس جو اپنی منزل آسمانوں میں کہ مہارشنہ مسلم عوامی کمیٹی نے جو ہمارے کوئی اس لائق سمجھا ہم نے تو کبھی سوچے بھی نہیں اور ہم تو بس ایک اپنا نیچرل خدمت کی لحاظ سے ہم نے جو کام اسٹارٹ کیے تھے اور ہم ہماری خدمت کو انجام دے رہے تھے لیکن یہ مہارشنہ مسلم عوامی کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ ہم بہت اچھی سرویس اور اچھا ٹور چلا رہے تو وہ حساب سے انہوں نے جو ہمارے کو عبارت دینے کا کام کیا یہ ہمارے لئے بہت 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 زیادہ خوشی کی بات ہے میں ان کا بہت بہت شکریہ گزار رہوں اور جی ہاں انہوں نے حج اور عمرہ کے ٹورس ان ٹرائول شروع کیے آج وہ بھی سب سے اچھا ہے میں جناب علیہ السکرمانی صاحب اور ناصر نادی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جمیل سانی صاحب کا یہاں استقبال کریں سب سے بہترین حج اور گھمرا ٹورس کوریڈ آباد میں چلانے کے لئے میں ڈاکٹر ایٹکا زبزل صاحب اور خان محلیم صاحب سے بھی اعتبرت مزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ایوارڈ دینے کیلئے سیس پر تشریف لائے جو لوگ پر کے قائدنس کے گئے ہیں انہوں نے آتا جو فی بلیک دیا ہے ان فی بلیک کہ پس منظر میں ہم نے آج جمیل سانی صاحب کا یہاں استقبال کرنے کا عطیہ کیا ہے اور میں اللہ میں اقبال کا یہ شیر یہاں کہنا چاہوں گا کہ اخوبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اخوبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں سانی صادر صاحب سے مزارش ہے کہ وہ سٹیج پر آج آپ کو مہارشتر مسلم عوامی کمیٹی کے طرف سے بیسٹ حج اور عمرہ ٹور سے نوازہ گیا کیسا محسوس کر رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ مہارشتر مسلم عوامی کمیٹی نے جو ہمارے کوئی اس لائق سمجھا ہم نے تو کبھی سوچے بھی نہیں اور ہم تو بس ایک اپنا نیچرل خدمت کی لحاظ سے ہم نے جو کام شٹارٹ کیے تھے اور ہم ہماری خدمت کو انجام دے رہے تھے لیکن یہ مہارشتر مسلم عوامی کمیٹی نے یہ محسوس کیا کہ ہم بہت اچھی سرویس اور اچھا ٹور چلا رہے تو وہ حساب سے انہوں نے جو ہمارے کوئی وارد دینے کا کام کیا یہ ہمارے لئے بہت 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 زیادہ خوشی کی بات ہے میں ان کا بہت بہت شکر اگزار ہوں علیہ السکرمانی صاحب ناس نادی چوز صاحب اور ہمارے سوہل زکی صاحب یہ کمیٹی عوامی کمیٹی کے جو ممبران ہے انہوں نے ہم کوئی اس لائق سمجھا اور انہوں نے ہمارے کوئی ایوارد دے کر جو ہمارے کوئی موٹیویٹ کیا اس سے ہماری اور ذمہ داری بڑھ گئی کہ ہم اب اس سے اچھی سرویس کیسے دے سکتے اور انشاءاللہ ان فیچر ہماری پوری کوشش رہے گی کہ اچھے سے اچھی سرویس دینے کی ہمارے شہر میں دنٹا میں کافی سانی ٹور کے بارے میں کافی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے اس کا راز کیا ہے وہ بتائیں دیکھیں اس میں راز والی کوئی بات ہے ہی نہیں یہ اس کی راز اگر آپ اس کو راز سمجھتے ہیں تو اس میں راز کچھ نہیں ہے بس یہاں سے جو ہمارے دوسرے ٹور سے جو ہماری اچھی سرویس جو الگ کرتی ہے اپنے اپنے تو وہ ہے اورانگ آباد سے بائی فلیٹ بومبے بومبے سے جدہ پھر ریٹن میں جدہ سے بومبے اور بومبے سے اورانگ آباد اور الحمدللہ اس کا سارا کریڈٹ یہ ہمارے ہمارے خاص دوست میراج بھئی کو جاتا ہے ہم سے پہلے بھی میراج بھئی نے کئی ٹورالوں کو یہ آفر کیے تھے کہ آپ اورانگ آباد سے عمرہ اسٹارٹ کیجئے اورانگ آباد سے عمرہ اسٹارٹ کیجئے لیکن جب کوئی معنی نہیں لیکن الحمدللہ جب ہم نے اسٹارٹ کیے اور جب لوگ اس کو پسند کرنے لگے اور سارے حجی کو جب ڈیمانڈ بڑھ گئی کہ اورانگ آباد سے ہم کو سرویس چاہیے تو اب دوسرے بھی جو ٹورالے ہیں اللہ ان کو بھی جزا خیر دے کہ انہوں نے بھی عمرہ کو آسان کیا یہاں سے جو اورانگ آباد سے فلیٹ دے کر اور ہمارے میراج بھئی ہماری جو خاص دوست سے اللہ تعالی ان کو بھی جزا خیر دے ان کا بھی ہمیشہ جذبہ رہا خدمت کا اور جتنی سہولت وہ دے سکتے تھے انہوں نے دیے اور ہر ٹور والے کے لیے یہ کھڑے ہوئے ہر ٹور والے کے لیے مدد کی لیے کھڑے ہوئے ہمارے میراج بھائی آپ نے کوئی اسپیشل سرویس بھی شروع کی ہے جنگتہ میں اسی کوئی چرچہ چل رہی ہے اسپیشل سرویس ہم نے ایک کسٹمائز پیکیج بنائے کسٹمائز پیکیج مطلب آپ کی چھٹی کے آپ کے وقت کے حساب سے ہم اس کو پیکیج آرنج کر کے دیتے ہیں جیسے ہمارے پاس کہیں ہاجی ایسے ہیں ہاجی ایسے ہیں کہ ہم کو صرف چھے دن کے لیے جانا ہے کیونکہ کہتا ہے ہماری چھٹی آٹھ دن کی ہے جیسے ہمارے دوست پولیس ڈپارمنٹ میں ہے ان کی بھی کئی انکو دیئے کہ ہم کو صرف آٹھ دن کی چھٹی آٹھ دن کے لیے ہمارے لیے عمرہ پیکج آرنج کیجئے تو ہم ان کی ڈیٹ میں آپ کی ڈیٹ میں آپ کا عمرہ پیکج ہم آرنج کرنے کا کام شروع کیا اور اس سے لوگوں کو بہت سہولیت ہو گئی کیونکہ پیکج کی ایک ڈیٹ ہے اور پھر وہ پندرہ دن اور بیس دن اٹھا بیس دن ایسے پیکج اب کسی کو دس دن جانا ہے یا پندرہ دن بھی جانا ہے تو ان کی ڈیٹ میں جانا ہے تو الحمدللہ ہم ان کی ڈیٹ میں ان کا پورا انتظام کر رہے ہیں یہاں سے ہمارا جو بھی بندہ ہے وہ ائرپاپ پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر جدہ پہنچنے کے بعد ہمارا بندہ ان کے انتظار میں ان کو لے کر صحیح سلامت ہوتل پہ لاکے ناشتہ پانی کروا کر ان کو عمرہ کرا کر پھر جتنے بھی دن وہ رہیں گے وہ ساتھ میں رہیں گے انشاءاللہ عمرہ جانے کے لیے کوئی عمرہ جانا چاہ رہا ہے تو آپ سے کیسا پانٹیک کریں آپ کے آفیس کا ایڈریس بتا جیے ہمارا آفیس کا ایڈریس بی سائٹ سالیم علی لیک ٹی وی سینٹر روڑ مجنو ہل رشید پورا اور رنگ آباد موبائل نمبر ہے نائن زیرو ڈبل ون ڈبل زیرو ڈبل ون ڈبل زیرو جزاک اللہ